بسم اللہ الرحیم ہوں گا کچھ زمنی شکالات سوالات آپ کے سامنے رکھوں اور وہ جو پورا ایک تصور آپ نے پیش کیا اسی کی روشنی میں آپ ان کو بھی حل فرمائیے آغاز کرتا ہوں دینی تصور پر بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ درست ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اگر درست ہے تو پھر قبلہ اول کی حفاظت یا قبلہ اول میں مسلمانوں کی حاکمیت قائم ہو اس کے لیے کیا کوئی دینی رہنمائی دینی پابندی ہمارے اوپر لاز ہے یا نہیں ہے بیت المقدس سب سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کی بنائی ہوئی مسجد ہے یعنی یہ کہ فلان عبادت کا کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے یہ تو ایک سانوی اور زمنی چیز ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلے کے طور پر نہیں بنایا یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں یا مسجد حرام کہتے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کیا اس لیے رکھی تھی کہ نماز کے لیے ایک قبلہ بنا دیا جائے یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے جو بنایا گیا اس کے ساتھ اس کے مناسق انہیں بتائے گئے حج اور عمرہ کو ایک غیر معمولی عبادت کی حسیت سے دی گئی ہم جب سفر کرتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں تو در حقیقت توحید کے اس مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں جا کر اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین بنیادیں ہیں یعنی وہ پرستش کا تعلق ہوگا اطاعت کا تعلق ہوگا اور یا ہمیت و حمایت کا اپنے آپ کو نظر کر دینے کا تو نظر کی تمثیل ہے حج و عمرہ جان کی نظر مال کی نظر یہ بہت بڑی عبادت ہے اس عبادت کا مرکز ہے بیت اللہ اب جب اللہ تعالیٰ نے نماز میں اجتماعیت پیدا کرنا چاہی تو کسی چیز کو آپ نشان کے طور پر مقرر کر دیں گے یہی ہوگا نا چنانچہ سورہ یونس میں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ رہ السلام نے آ کر بنی اسرائیل کی تربیت شروع کی ان کو نبوت کے منصف پر فائز کیا گیا وہ تشریف لائے انہوں نے ایک طرف فیرون کو دعوت دی دوسری جانب اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا احتمام شروع کیا وہ ایک مسلمان قوم تھی پیغمبروں کی اولاد تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کی ایک شاخ تھی تو جب ان کی تربیت کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کی بحث نہیں چھیڑی اس موقع پر یعنی یہ نہیں کہا کہ اب ان سب کو اس پر پہلے مرحلے میں آمادہ کرو کہ یہ بیت اللہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھیں قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ وجلو بیوتکم قبلہ یعنی تم اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کہ نماز پڑھنا شروع کر دو تو اس وجہ سے جو ہم قبلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایک بڑی سانوی چیز ہے اصل وہ ہے جس کو میں نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اللہ کے حکم پر تین جگہ مسجد بنائی ہے ایک سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ وہ اس سے بھی پہلے بنی ہوئی تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت کے لیے وہاں منتقل کیا یہ بڑا غیر معمولی احتمام ہے یہ صرف قبلہ بنانے کے لیے نہیں کیا جا رہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں جا کے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی یہ مسجد نبوی یہ کیا ہے یہ درحقیقت اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے دعوت کا مرکز ہے اس میں آپ نے نمازیں پڑی ہیں اس میں آپ نے خطبے دیئے ہیں وہ اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے تو یہ اللہ کی عبادتگاہ کے طور پر بنائی گئی یہی صورتحال بیت المقدس کی اس کے بارے میں میں نے پیچھے یہ ارز کیا تھا کہ ہماری روایات تو یہ ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے اس جگہ کا انتخاب کر دیا تھا جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چالیس سال کے بعد اس کی تعمیر بھی ہو گئی تھی یا اس کے لیے بھی کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی لیکن بہرحال اس کی باقاعدہ تعمیر سیدنا دعود نے شروع کی اور سلمان علیہ السلام نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور چونکہ بڑی غیر معمولی عمارت بنائی گئی جنات میں بھی تعمیر میں حصہ لیا تو اس لیے اس کو ہیکل سلمانی کہا جاتا ہے تو اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا مابد ہے تو اس کی اصل احیثیت یہ ہے ایک موقع کے اوپر ہمارے امتحان کے لیے بلکہ میں نے ارز کیا تھا کہ بنی اسماعیل کے امتحان کے لیے اللہ تعالی نے چند برس کی مدت مقرر کر کے اس کو قبلہ قرار دے دیا تو اس کی کیا امیت ہے تو ایک سانوی چیز ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ بھی ذرہ اس موقع پر بیان فرمائیے گا کہ عام طور پر یہ تصور اول کہنے سے آتا ہے تو گویا خانہ کعبہ جس کی طرف اب ہم رخ کر کے پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ تھا لیکن قرآن مجید میں جو ایک بیان واضح آتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہے اول عبید کی یہ بنایا گیا تو خانہ کعبہ ہی اصل ہے پہلے بنا اس کی تعمیر بھی بات میں ہوئی یہ بھی اسٹیبلش ہے یہ بات بھی قرآن مجید سے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے یعنی بیت اللہ ہی قبلہ تھا اسی کی طرف ہمیشہ نماز پڑھی جاتی تھی قریش کا بھی یہی طریقہ تھا نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اسی احتمام سے ادا ہوتی تھی یہ سب چیزیں موجود تھیں جس وقت بنی اسمائیل ایمان لائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا جائے اور اس کی وجہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بنی اسمائیل اپنی اسبیت میں کھڑے ہوتے ہیں جس گھر کو ان کے ہاں بنایا گیا ہے یہ اسی کو قبلہ قرار دینے پر اسرار کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی اطاعت کو اولیت دیتے ہیں یعنی یہ ہم نے اس لیے کیا ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان آزمائش اور ابتلاہ کا حکم تھا جو چند سال کے لیے دیا گیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی بھی ایک خواہش تھی مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ یہ امتحان اب ختم ہو ابتلاہ کے احکام کے بارے میں یہ بالکل واضح چیز ہے کہ اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب امتحان کر لیا اب اصل بات کو منتقل ہونا چاہیے اور اس میں اللہ نے اس کو نشانی قرار دے دیا ہے سورہ بکرہ میں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل شہادت کے منصب سے معذول کر دیے گئے ہیں اسی طرح اب قبلے کا معاملہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں اور اصل قبلے کو بحال کر رہے ہیں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے آگے بڑھاتے ہیں ہم سب یہ جو سوال اس طور پر زمین شکالات کی صورت میں سامنے آتے ہیں یہ بیان فرمائیے گا کہ جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے کہ رویہ کا ذکر ہے رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا ہے پورا تصور ہے جس پر ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ بارک نہاو لہو اس سرزمین کو جس کے اردگرد کو اللہ نے مبارک بنا دی ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ چونکہ ایک مابد موجود تھا اس لیے مبارک ہے یہ بارک نہاو لہو جو ہے یہ سرزمین فلسطین کے لیے عام تعبیر ہے یہی تعبیر آپ کو قدیم صاحب میں ملتی ہے بائبل میں بھی ملتی ہے یعنی مختلف الفاظ میں اسی بات کو ادا کیا جاتا ہے جب بارک نہاو لہو کے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں ماضی کے پس منظر میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت عرصے جیسے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالی برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب اللہ تعالی کسی سرزمین کو اپنے لیے خاص کرتے ہیں تو اس کے لیے تعبیر ہے تقدیس کی چنانچہ پوری فلسطین کی سرزمین کو العرض المقدسہ کہایا قرآن مجید میں اور یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے لیے لکھتی تھی یہ بات بھی اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ پہلے مرحلے میں انتخاب بھی بنی اسرائیل کا ہوا توحید کا مرکز بنائیں اللہ کی دعوت کے علمبردار بنیں قومی حیثیت سے دین کی شہادت دیں انتخاب بھی ان کا ہوا اور ان کے لیے فلسطین کے علاقے کو منتخب کر کے اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اس کو میں نے تقدیس عطا کر دی ہے یہ برکتوں والا علاقہ ہے دونوں پہلوں سے اس سے بھی کہ یہ سہرائے سینہ کی طرح نہیں ہے کہ آسبان سے منو سلوہ اتارنا پڑے ایک بڑی زرخیز سرزمین ہے برکت کا یہ پہلو بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں بہرحال پیغمبر آتے رہے ہیں ایک بڑی اس کی غیر معمولی تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا تو اس لیے یہ وہ سرزمین ہے جس میں اللہ کی بھی بڑی برکتیں ہیں وہ برکتیں جو نظر آتی ہیں وہ بھی ہیں اور جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں وہ بھی ہیں اس تعبیر کو قرآن مجید نے اس کی اختیار کیا کہ یہاں نام نے لیا گیا سبحان اللہذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ دور کی مسجد مسجد اقصہ کوئی نام نہیں ہے دور کی مسجد تک لے گیا اب اس کا تعرف کیسے ہو کیسے معلوم ہو تو فرمایا کہ اللہذی بارک نہ ہو لہو یعنی یہ وہ اصل میں مسجد ہے جس کے گردوں پیش کو مہاور اس کا کیا ہے یہ روشنم کا شہر تو پورے شہری کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو برکت اتا فرمائی اسی کو بیان کیا ہے نا دوسری جگہ لِتُنْ ذِرَ عُمُّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا تو وہاں پر بھی یہی تعبیر تو یہ بتائی گا ہم سب کہ جب سیدنا عمر وہاں پر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انام کیا ہے بنی اسماعیل پہ اور ان کو وہ سرزمین عطا کیا ہے اللہ کی مدد نصرت تعیید معیت کے ظہور کے ساتھ فلسطین فتح ہوا تو وہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی ایک عبادتگاہ معبد موجود تھا اس سے الگ انہوں نے پھر مسجد کیوں تعمیر کی پیغمبروں کی بنائی ہوئی کوئی مسجد کوئی معبد موجود نہیں تھا اس وقت احاطہ موجود تھا اچھا یعنی یہ گویا وہ احاطہ تھا جس میں کبھی یہ حیکل تعمیر کیا گیا اسی وجہ سے آپ دیکھئے نا کہ تاریخ میں یہ تعبیر ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹیمپل سیکنڈ ٹیمپل اور اب جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پہلی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی اور بخت نصر کے زمانے میں اس کو ڈھا دیا گیا اس کا ذکر کیا قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں جو پہلی افتاد آئی اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو وہاں سے نکال دیا گیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تورات کے اور آگ بھی بکھر گئے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی یہ ایک بڑی ہی ان کی مقدس جگہ تھی اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ قدس الاخداس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شخص پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا اب بھی جو یہ آتا ہے اس میں یہود داخل نہیں ہوتے اور نہ داخل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ متعین نہیں رہا کہ قدس الاخداس کہاں تھا تو اس وجہ سے ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہاں پاؤں نہ پڑ جائیں وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک منتخب جگہ ہے اس احاتے کو اللہ نے مسجد اکسہ کہا ہے مسجد کسی امارت کا نام نہیں ہے اللہ کی طرف سے جگہ کا انتخاب ہوگا امارت تو رسول اللہ نے بنائی آپ نے پوری امارت کی جگہ ایک دوسری امارت بنا دی کل تیزری بنا دیں فرض کر لیجئے کہ اس وقت بیت اللہ کی امارت ہے تو یہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ساری ہی ڈھا دی تھی اور دوبارہ بنائی آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں تو امارت تو ہم بناتے ہیں لیکن جگہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے تو یہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا رکبہ ہے یہ سارا رکبہ ہے جس کو مسجد اکسہ کہا گیا امارت وہاں کوئی نہیں تھی یعنی وہاں تو بیان ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت سخرہ ہے یعنی جو ایک چٹان ہے جس کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے یہاں پر بھی کورا کرکٹ پڑا ہوا تھا جس کو سیدنا عمر نے صاف کیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ تو عبادتگاہ یہود نے بنائی بنی اسرائیل نے بنائی اس میں مسلمانوں نے کسی قسم کا تصرف نہیں کیا وہ باہر بنائی گئی ہے مسجد اکسہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اسے ہاتھے کی جنوب میں بنی گئی ہے اسے ہاتھے کو حیکل سلیمانی کہنا چاہیے یا سیدنا سلیمان کی مسجد کہنا چاہیے تو اس کو ہم اب مسجد اکسہ کہہ لیتے ہیں ٹھیک 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 یہ بی پیغامل صاحب بتائی گا کہ اب جو عبادتگاہیں وہاں پر موجود ہیں ایک سیدنا عمر کے زمانے میں جس جگہ کا انتخاب ہوا وہاں ایک مسجد بنی دوسری طرف حیکل کے کچھ آثار موجود ہیں وہ اس احاتے کے اندر موجود ہیں یہ جو عبادتگاہیں ہیں اور اس سرزمین کی تولیت دینی لحاظ سے کیا کوئی پابندی ہے اللہ تعالی نے انتخاب کر لیا کہ اب بنی اسماعیل آگے ان کی نسلیں ان عبادتگاہوں کی کسٹوڈین ہوں گی پاسدار ہوں گی تولیت ان کو جائے گی یہ تولیت کی بحث کو قرآن کیسے دیکھتا ہے سرزمین کی تولیت کا تو کوئی سوال نہیں ہے میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ عرض کر چکا ہوں انہی نشستوں میں کہ یہ سرزمین اللہ نے منتخب کی تھی اس کی ذمہ داری دی تھی اس سرزمین ہی میں آباد ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لیا گیا تھا ان کا انتخاب کیا گیا تھا اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی فضیلت اسی پہلو سے بیان کی ہے کہ وہ شہادت کے منصب پر پائز کیے گئے ان کے لیے یہ زمین خاص کی گئی تھی تو ان کو ظاہر ہے اس سرزمین میں بادشاہی عطا کی اللہ تعالی نے ایک طویل عرصے تک وہ یہاں رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے سیدنا مسیح کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ معاملہ ختم کر دیا گیا ان کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ اب یہ قیامت تک مسیح علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں کے زیر دست ہو کر رہے ہیں بالا دستی رہے گی یہ فیصلہ سنا دیا گیا اس لیے یہ تولیت سرزمین یہ سب معاملات تو قصہ ماضی ہوئے اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ یہ سرزمین یعنی سرزمین عرب جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے یہ سرزمین اب ہمیشہ کے لیے اسلام کی توحید کی سرزمین رہے گی اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یقونت دین کل لہو للہ اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا اسی کے وضاحت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لا جشتمع وفیہ دینان تو اب یہ ساری حیثیت جزیرہ نمائ عرب کی ہے اور تولیت بھی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی منتقل کی گئی بیت اللہ الحرام کی یعنی حضرت ابراہیم کی جو مسجد ہے یہ تولیت کا معاملہ تو بس یہاں تک محدود ہے مسجد نبی ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے اور ادھر یہ وہ بھی سرزمین عرب میں ہے یہ بھی سرزمین عرب میں ہے یہ مسجد ہے مسجد مسجد کے طور پر رہے گی یعنی اس کی تولیت کا کوئی سوال نہیں ہم سے جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ تین سرزمین یعنی یہ دو سرزمینیں ہیں کنان کی اور یہ عرض مقدسہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے وہ حیثیت تو قیامت تک رہے گی تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ایک مقدس سرزمین تھی تو اس کی تقدیس کی پاسداری تو پھر مسلمانوں ہی نے کرنی ہے کہ اس کے تقدیس کو قائم رکھیں وہ توحیدی کا بول بالا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ نہیں نکلتا میں نے یہ ہرگز عرض نہیں کیا میں نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں تک سرزمین کے انتخاب کا تعلق تھا وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ سیدنا مسیح کی طرف سے اطمام حجت کے بعد ختم ہو گیا اس میں ان کو معذول کر دیا گیا ان کے لیے قیامت تک عذاب اور سزا کے فیصلے سنا دئیے گئے اب تقدیس سرزمین عرب کی ہے لا یشتم وفیہ دینان کا حکم اس کے بارے میں ہے بیت اللہ ہے جس کی تولیت کا سارا معاملہ قرآن مجید میں زیر بیس آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حجت تمام ہو گئی تو جس طریقے سے آپ کی قوم کے لیے آخری عدالت نے فیصلہ سنایا اسی طریقے سے یہ بھی تیہ کر دیا گیا کہ اب یہ سرزمین بھی خصوصی حصیت رکھتی ہے اور اس مسجد کی تولیت بھی ایمان والوں کو منتقل ہو گئی ہے پہلے ہی بنی اسماعیل کے پاس تھی لیکن اب بنی اسماعیل کے ایمان والے ان کو منتقل ہو گئی ہے تولیت کے بارے میں ایک اصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ ان مسجدوں کی تولیت کریں کہ جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں اور ان مسجدوں کو وہ پاک رکھیں شرک کی کسی اقلازت کو اس کے قریب نہ ہونے دیں تو یہ اوساف بیان کیے گئے ہیں باقی اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ اس مسجد کی تولیت ہم مسلمانوں کو منتقل کر دی گئی ہے ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو سیاسی پہلو آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت یہ جو عالمی منظر نامہ ہے دنیا کے اندر سیاسی بندوبستو عالمی طاقتوں نے کیسے سرزمین کے بارے میں فیصلہ کیا جب آپ فرماتے ہیں کہ عالمی برادری نے یا قوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا تو اب مسلمانوں کو محض ایک قرارداد ہے ستاون کے قریب اس وقت ممالک حصہ تھے جب یہ قرارداد پیش کی گئی اور کموں بیش صرف تین تیس نے اس کے حق میں ووٹ دیا خود عالمی ضمیر اس وقت عالمی قوتوں کے نحاب اور ان کے تحت بھی جو ریاستیں تھی انہوں نے بھی اسرائیل کے وجود کے حق میں ووٹ نہیں دیا تو اس کو عالمی ضمیر کا فیصلہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے یہ عالمی ضمیر کا فیصلہ اور عالمی ضمیر کے فیصلے یہ تعبیریں لوگ اختیار کرتے ہیں میں نے تو بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے ان کی بہت بڑی سلطنت قائم تھی اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو یہ فلسطین کی سرزمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئی یعنی علیہ کی فتوحات میں جس طرح سے باقی علاقے شامل تھے روم و ایران کی سلطنتیں شامل ہوئیں اسی طریقے سے فلسطین شامل ہوا پھر میں نے یہ ارز کیا کہ جب مسلمانوں کی یہ حیثیت تھی اور وہ اس قبضے کو برقرار رکھ سکتے تھے اس میں بھی ایک طاقت ہوئی مغربی قوموں کی طرف سے مسیحی قوموں کی طرف سے اور وہ طاقت کامیاب ہو گئی دس سو نانانوے میں وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر یروشلم میں ایک مسیحی ریاست قائم ہو گئی مسلمانوں نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا کم و بیش ایک سو سال کے بعد یعنی گیارہ سو ستاسی میں صلاح الدین نے دوبارہ حاصل کر لیا اب مسلمان بھی مضمل ہوتے چلے گئے دنیا کے اندر قوموں کے اروج کے لیے جو چیزیں تیہ ہیں انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اس کی بہت تفصیل ہم کر چکے ہیں اور میں یعرز کر چکا ہوں کہ وہ کیا تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں اروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں مسلمان ان تینوں میں مضمل ہوئے یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے صرف یہ نہیں کہ برطری کے مقام سے نیچے آگئے پستی میں چلے گئے علم اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے اسی طرح سے دین کے معاملے میں جیسی یکسوئی کا تقاضی کیا گیا اینہ قیم الدین ولا تتفرقو فی میں یا اے تصمو بحبل اللہ جمعیم ولا تفرقو فی میں وہ بھی باقی نہیں رہا اور سیاسی وحدت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ایک علامتی سی صورت موجود تھی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی پھر ہم نے تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ مارکہ ہوا پہلی جنگ عظیم اس میں ترکوں نے یا عثمانی سلطنت نے انتخاب کیا اس کا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں مہوری طاقتوں کا ساتھ دیں گے سینٹرل پاورز جن کو کہا جاتا ہے پہلی جنگ عظیم میں اس میں شکست ہو گئی تو اب اس کے بعد فاتحین ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نظم کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی وہ دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یہ صاف واضح ہو گیا کہ پورا نہیں کر سکی یعنی جنگ کو رکنا چاہیے تھا نا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جو قوتیں اب غیر معمولی طریقے سے دنیا میں اپنی حکومت قائم کر چکی تھی اور فاتح قوتیں تھی ایک لحاظ سے بہت بڑے علاقے ان کے پاس تھے برطانی عظیم کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج گروپ نہیں ہوتا تو اتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں جن کو اندر سے چیلنج درپیش ہوا پہلی جنگ عظیم میں بھی دوسری جنگ عظیم میں بھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک ایسا نظم بنانا چاہا جس میں اب برائے راست دنیا پر حکومت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلواستہ طریقے پر ایک عالمی نظم بنا کر حکومت کی جائے تو اس میں عالمی ضمیر کا کیا سوال ہے وہ جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں ان اداروں میں سے ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا اور یہ معلوم ہے کہ وہ ادارہ معمولی حصیت نہیں رکھتا قوام متحدہ جو وجود پذیر ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اب وہی اس عالمی نظم کے لیے گویا سعادت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے اس میں بھی پانچ قوتوں کو جو جنگ جیت چکی ہیں یہ جنگ کے فاتحین ہیں جن کو ویٹو حاصل ہے یہ کس حصول پر فیصلہ کیا گیا ہے ویٹو کا ظاہر ہے کہ وہ قوتیں ہیں اور اس وقت تک صورتحال میں کوئی تبیری نہیں ہے یعنی کیا ان کے مقابل میں اگر کوئی کش مکش ہو رہی ہے تو وہ کن میں ہو رہی ہے انہی پانچ قوتوں میں ہو رہی ہے یعنی اگر یہاں سرد جنگ کسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کس کے درمیان میں ہوئی روس اور امریکہ کے درمیان میں ہوئی روس بھی ان پانچ میں شامل ہے امریکہ بھی ان پانچ میں شامل ہے اب اگر کچھ کش مکش کے آثار نظر آ رہے ہیں تو چین اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں یا چین روس اور امریکہ میں نظر آ رہے ہیں یہ بھی وہی قوتیں ہیں تو ان کے مقابل میں کون سی قوت ہے جو میدان میں آ گئی ہے یعنی علم اور اخلاق میں بہتری ہی پیدا ہو رہی ہے کوئی آثار ہیں اس بات کے کیا کہیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں یکسوئی کے مقام پر چلے گئے ہیں یہ ویسی یکسوئی ہے جیسی کرنے اول میں نظر آتی ہے یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیاسی وحدت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا جب کچھ بھی نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ فاتحین کا بنایا ہوا نظم ہے اس میں دو طریقے اور دونوں طریقوں کے حق میں لوگ دلائل دیتے رہتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سر پھوڑتے رہیے اور مرتے رہیے یہی طریقہ ہم نے کشمیر میں اختیار کیا یہی کرد اختیار کر رہے ہیں یہی صورتیال افغانستان میں ہے یہی فلسطین میں ہے یعنی آپ کوئی تنظیمیں بنا لیں آپ حملے کر کے دیکھ لیں کوئی اور اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں اس میں یہ تصوری بالکل غلط ہے کہ آپ کسی مقامی قوت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں آپ عالمی نظم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو فیصلے کر دیئے ہیں وہ فیصلے کرنے کے طریقے وہی ہیں کہیں کوئی قرارداد ہوگی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا کہیں سلامتی کونسل فیصلہ کر لے گی اس میں فاتحین یہ کیوں پوچھیں گے فاتحین تو اس سے پہلے یعنی اب تو یہ ایک نظم ہے کچھ قاہدے ہیں کچھ تصورات ہیں یہ قانون کی حکمرانی یعنی جمہوریت اور یہ قوموں کا حق خود ارادی یعنی کچھ تصورات ہیں جو آپ کو حوصلہ بھی دیتے ہیں اس سے پہلے تو فاتحین یہ بھی نہیں کرتے تھے اور عالمی نظم بھی پہلے اصل میں برتر قوتوں کی زبان ہوتی تھی اب اس کو بھی قائدوں ذابطوں میں ڈالا ہے مسیحی اخلاقیات کی بجائے یا مسیحی قانون کے بجائے انسانیت کی طرف لوگ بڑے ہیں اور ایک ہومنزم ہے جس کو ایک فلسفے کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے جو قومیں اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کا نظم چلا رہی ہیں ان میں اگر گوھر کر کے دیکھئے تو وہ تینوں خصائص ہیں یعنی علم و اخلاق میں اخلاق سے مراد اجتماعی اخلاقیات علم و اخلاق کی برتری بھی ابھی تک چیلنج نہیں ہوئی کسی درجے میں انہوں نے جو فکر پیدا کیا ہے پچھلی تین صدیوں میں یعنی جو اصلاح مذہب کی تحریک پھر رینایسنس اس کے بعد سائنٹیفک ریولیوشن جو فکر پیدا کیا ہے اس میں یکسو ہیں بالکل یعنی یہ ہمارے ہاں دانش میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں یہ کچھ اگزیسیشلزم کے خیالات پیدا ہو گئے یہ کچھ پوسٹ مارڈنزم کے یہ فلسفیوں کی بحثیں ہیں جتنی بھی ہیں عالمی سطح پر اقل و خرد فیصلہ کن ہے اور انسان مرکز ہے یہ حیثیت یکسوی کے ساتھ قائم پوری کی پوری مغربی دنیا میں اگر آپ دیکھیں بلکہ یہ مشرقی ملک بھی اس کے ساتھ شامل ہیں ان کے ہاں بھی پوری یکسوی کے ساتھ قائم دوسری شرط بھی پوری ہے اور سیاسی وحدت کو انہوں نے اس طریقے سے ایک عالمی نظام بنا کے حاصل کر لیا ہے تو اس کے مقابل میں ابھی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی دوسری طاقت کی اس میں ایک طریقہ وہی ہے کہ آپ ہیرو بننے کے لیے کوئی داستانے رقم کرتے رہیں اور کبھی وہ آئیسی بنا کے بیٹھ جائیں کبھی یہ خیال کریں کہ ہم تیل کی دھمکی دے کے یہ کر لیں گے اس طرح کے معاملات آپ چاہیں تو کرتے رہے جنگیں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیں کشمیر کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے فلسطین کے معاملے میں بھی کر کے دیکھ لیں ہر جنگ اور ہر اقدام کا نتیجہ کیا نکلا جو فیصلہ 1948 میں کیا گیا تھا جس کے تحت اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کا رقمہ اس سے بڑھ گیا اور اس وقت بھی اگر ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں گے تو جو ان کا حدف ہے وہ پورا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں وہ حدف کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جو سرزمین رہ گئے یہ فلسطینیوں کی یہ آجز آکے یہاں سے بھی نکلیں اور تاکہ کم سے کم فلسطین کی حد تک جو پہلا مرحلہ ہے ہم اسرائیل کے حدود متین کر سکیں تو اس میں معاون ہو رہے ہیں اس میں کچھ سچے خیرخواہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو فیصلہ عالمی سطح پر ہو گیا یہ زیر بیس نہیں کہ وہ فیصلہ اچھا ہوا برا ہوا صحیح ہوا انیس سو سترہ کا اعلان بال فور صحیح اصول پر مبنی تھا یا نہیں تھا ایک فاتح قوت نے اعلان کیا تھا جس طریقے سے فاتحین کرتے رہتے ہیں بابر نے جب ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ وہ ہو گیا اس کو مان کر اب آپ نے کیا کرنا ہے جس دن آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سلیبی جنگوں کے بعد جب مغربی قومیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو تاریخ نے اپنا ورک پلٹ دیا آپ ہو جائیں گے تو آپ کے لئے پلٹ دے گی اس سے پہلے اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف شکست کی داستانیں لکھیں گے وہ سراج الدولہ لکھے وہ ٹی پی سلطان لکھے وہ انورش امام شامل لکھے وہ مہدی سوڈانی لکھے وہ ملہ عمر لکھے جتنی چاہیں لکھتے چلے جائے یہ حاصل کچھ بھی نہیں ہو ٹھیک آن سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا حقیقت پسندی اور مسلمان اس وقت دنیا میں تاریخ کے اس عمل کے نتیجے میں کس موڑ پر کھڑے ہوئے میں ایک اور نقطہ آپ سے چاہتا ہوں اس کی وضاعت کریں یہ جب فلسطین میں کوئی کشمکش ہوتی ہے میں ہمارے سامنے فوٹیجز آتی ہیں فوٹوز چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں معذور لوگ ہیں وہ بھی لڑ رہیں ایک جذبہ وہ بھارا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو حمد فتوعت اور جو ان کے اندر دلیری اور بہادری اس قوم میں ہے کہ ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے اردگرد کے ممالک بھی اگر مل جائیں اور مسلمانوں حکمران اپنی ایاشیوں سے نکل کے اس عرض مقدسہ کے دفاع کو اپنا حدف بنا لیں تو ایک ملک ہے اسرائیل وہ کیا کر سکے گا اس جذبے اور اس ریشنیل کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ جن کے بارے میں آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہو جائیں یہ علامتی طور پر ہی صحیح ایک ہی جنڈے تلجمع تھے نا سلطنت عثمانیہ میں پھر کیا کر لیا تھا میرے بھائی میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی شکست ہے جس نے تاریخ کے یہ اوراک آپ کے سامنے کھول دیئے مسلمان اپنی سیاسی وحدت کی آخری علامت کے تحت یہ جنگ لڑکے دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ گردو پیش کے ممالک یہ بھی تین مرتبہ حملہ اور ہو چکے ہیں اسرائیل پہ آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اٹھالیس میں کیا ہوا اس کے بعد جنگ رمضان میں کیا ہوا یعنی ہر حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے حدود بڑھتے چلے گئے اور میں تھی ارز کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ اس طرح کا اقدام اور ہو گیا بڑے پیمانے کے اوپر تو جتنے اس وقت فلسطینی مہاں موجود ہیں وہ ان کو بھی دکے لیں گے اسی طرح جیسے کہ اس وقت لاکھوں لوگ کیمپوں میں بھیج دیئے گئے تھے کبھی آج تک واپس نہیں آسکے تو بس مسئلہ ختم جائے گا یعنی یہ جو بستیاں آباد کی جاتی ہیں آگے کچھ طاقت کی جاتی ہے اس کے لیے کافی احتمام کرنا پڑتا ہے دنیا میں ایک نظم قائم ہے نا یعنی کوئی بات آپ کو کہنی پڑتی ہے کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے تو حملہ کیجئے وہ کہیں گے الحمدللہ یعنی اس کے بعد آسان ہو گئی یہ منزل آسان ہو گئی اس لیے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ فتح حاصل کر سکیں میں نے ارز کر دیا ہے کہ یہ فتح حاصل ہونی تھی تو اس وقت ہو جاتی سلطنتی عثبانیہ اس وقت آپ کمزور کہہ لیجئے مضمل کہہ لیجئے اپنی ایک پوری قوت کے ساتھ موجود تھی فیصلہ کیا تھا اس نے یورپ تک میں اس کے مقبوضات اس وقت موجود تھے تو کوئی قوم جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی طاقت اس کے مقبوضات اس کے بسائل اس کے اسباب اس کا علم اس کی حیثیت سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے دعو پر لگا دیا اس وقت کون سی نئی تبیلی آئی ہے یعنی مسلمانوں نئی اجادات کر ڈالی ہیں سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے مغرب اب مرہون منت ہو گیا آپ کا کہ آپ کی طرف دیکھے ہم تو اس وقت مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں جیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے اس کو میں نے بیان کیا تھا بہت دردبندی کے ساتھ کہ در حقیقت ہم فاتح تھے اب آپ اس کے خواب دیکھتے رہی ہیں لیکن ہم مفتو ہو چکے ہوئے ہیں اور مفتوہین کے لیے فاتحین نے اور یہ فتح پہلے فتوحات کسی ایک علاقے میں ہوتی تھی ایک خاص خطے میں ہوتی تھی یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہاں پر بابر کی حکومت قائم ہو گئی خوارظم شاہی اس نظم قائم ہو عالمی سطح پر یہ نظم قائم ہوا ہے اور فتح بھی عالمی سطح پر ہوئی ہے اسی لئے عالم گیر جنگیں کہا جاتا ہے تو ایک عالمی سطح کی فتح آپ مقامی لڑائیوں سے اُلڑ دیں گے تبیل کر دیں گے کوئی امکان نہیں میں آپ سے ارس کروں کہ وہ شخص جو ابھی چند ہفتے پہلے یا مہینہ دو مہینے پہلے رخصت ہوا ہے اور پوری قوم کی ملامت سہ کر رخصت ہوا ہے وہ غیر معمولی دردمندی اور خیرخائی کے ساتھ اپنی پوری زندگی یہی کہتا رہا میرا اشارہ مولانا بحید الدین صاحب کی طرف ہے یہ ان کا بہت غیر معمولی کنٹیبیوشن تھا یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر وارس مزری نے غلط نہیں لکھا کہ ملت اسلامیہ نے اس شخص کو مسترد کر دیا لیکن سچا خیرخواہی تھا اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی نہیں امن مسلمانوں کی ضرورت ہے یہ امن کا وقفہ ہمیں چاہیے اس لیے تشدد جنگ اس میں جذبات کا اظہار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پوری قوت انہی تین اہداف کو حاصل کرنے پر لگا دیجئے اگر آپ ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تاریخ اپنے اوراک ملٹتی رہی ہے تلکل ایامن اداول ہوئے بین الناس اللہ تعالی ہو سکتا آپ کے حق میں فیصلہ کر ٹھیک آم صاحب عملی نوعیت کا سوال ارتالیس کے فیصلے کیا آپ بات کرتے ہیں کہ جس وقت اقوائم متحدہ نے ایک نزا کا فیصلہ کیا متین کر دی حدود اور فلسطین کی اور وہ جو شہر ہے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں اجتماعی شہر کی حیثیت دی یعنی انٹرنیشنل ریجیم کا فیصلہ کیا گیا یہ گویا بین الاقوامی برادری کی احتمام میں شہر رہے گا بہترین فیصلہ تھا ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا یعنی یہ تو خواب ہے نا ایک کیسا ہوتا ہی نا نہ برطانیہ عظمہ کو فتح ہوتی نہ انیس سو سترہ میں وہ یہود سے جو مدد ان کو پہلی جنگ عظیم میں حاصل ہوئی تھی اس کے نتیجے کے طور پر ان کے قومی وطن کا وعدہ کرتے نہ اپنی قوت سے کام لے کر وہ موقع فرام کرتے کہ وہاں پر یہود آئیں دنیا بر سے آئیں آ کر بستیاں بس آئیں یہ خواب تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ ہو گیا نا یعنی فاتحین نے یہ معاملہ کر ڈالا اب اس کے بعد جو کچھ وہ آپ کو دے رہے تھے ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل یعنی اب تو آپ کہہ سکتے کہ اس وقت تو دو تہائی رقبہ آپ اور دے چکے بہت چھوٹا تھا اس وقت اسرائیل کو جو علاقہ دیا گیا تھا وہ بہت کم تھا اور فلسطین میں یہ شہر یروشلم جس میں ظاہر ہے کہ مسیحی بھی کچھ دلچسپی رکھتے ہیں ہم مسلمانوں کی بھی اس لحاظ سے دلچسپی ہے کہ واقعہ اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے اور اسی طرح قبلہ بھی اس کو مقرر کیا گیا تو اس مسجد کے بارے میں بھی اور باقی تمام مقامات کے بارے میں بہت اچھا فیصلہ یہ کر دیا گیا تھا کہ یہ بیرل اقوامی ہے تمام میں شہر رہے گا سارے لوگ آئیں آکے عبادت کریں ان مقامات پر حاضر ہوں اس سے اچھا فیصلہ موجودہ نظم میں کیا ہو سکتا تھا صلاح الدین بھی پیدا ہونے سے رہا اور آپ کے پاس وہ سب چیزیں بھی آنے سے رہیں جو اس وقت مغربی دنیا کے پاس ہیں تو ان سے اتھیار خرید کے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گے تو ہم سے بھی بتائی گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ورطالس کا فیصلہ تھا اور قابل عمل بھی تھا بہتر بھی تھا مسلمانوں کے حق میں تو اسرائیل نے یعنی ان حالات میں بہتر تھا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری خواہش کے تو خلاف تھا یہ بھی میں نے یہ ارز کر رہا کہ بڑا انصاف کا فیصلہ تھا فاتحین جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں زیر بیس انصاف نہیں ہوتا مفتوحین کو کتنی ریائت دی ہے انہوں نے تو بہت ریائت دی انہوں نے ریائت دی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود اسرائیل نے بھی تو اس کی پابندی نہیں کی حدود بڑی اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تھا مسلمانوں کو لوٹنا چاہیے اگر مسلمان قیادت اس پر آمادہ ہو کہ مرتالس کے فیصلے پر آتے ہیں تب بھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں اسرائیل کو مجبور کریں گی کہ وہ بھی اپنی حدود میں واپس جائے اور یہ بیت البقتس کا یہ شہر ہے یہ تو سکسٹی سیون تک اردن کے کنٹرول میں تھا تو پھر اردن کو واپس کرنے کی ہم بات کریں گے ظاہر ہے یہ ساری باتیں کی جائیں جتنی بھی ہے یعنی جو چیز بھی اس وقت تھی وہیں اس کو لوٹنا چاہیے اس کی ہے کہ ایک طرف وہ فیصلہ کیا گیا تھا جس کو ہم نے نہیں مانا یہودی نے تو مان لیا تھا نا اس فیصلے کو ہم نے نہیں مانا اور جب ہم نے نہیں مانا اور اپنی طرف سے جنگی اقدامات کر ڈالے تو اس کے کچھ نتائج نکلائے ہم اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر دوسری بات کہنے کا اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ اسرائیل کو بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور بین الاقوامی قانون اب یہ فیصلہ کر چکا ہے اور یہ دیکھئے یہ پھر ایک بہت بڑی پیشرفت ہے یعنی جس طرح اس دور نے دنیا کو تبیل کیا ہے اور یہ حق خود ارادی کے اور بنیادی حقوق کے اور قانون کی حکمرانی کے اور جمہوریت کے تصورات دیئے ہیں اسی طرح سے قوموں کے حق خود ارادی کی حفاظت کو بھی اب ایک بین الاقوامی حفاظت حاصل ہے اور اس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے کو بھی مقبوضہ نہیں رکھا جا سکتا جب تک آپ کا قبضہ ہے نہ آپ اس میں کوئی تبیلی کر سکتے اور آپ کو ہر حال میں خالی کرنا ہے تو اپنا اخلاقی مقدمہ درست کیجئے نا پہلے اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے جب کموں بیچ سو سال تک ایک غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے تو اب میرے یہ کہہ دینے سے فورا نتائج نکلائیں گے پہلے تبیل کیجئے نا پھر اس کے بعد نتائج نکالنے میں وقت لگے ٹیک آخری سوال غم صاحب اس بحض کو سمجھتے ہوئے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کے اندر ایک پورا ٹرن نظر آ رہا ہے کہ خود مسلم اکثریتی ممالک فیصلہ کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں متحدہ امارات نے کر لیا مصر اردن پہلے سے اس جانب گامزن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں ہم بالخصوص جو پاکستان ہے ہمارے جذبات اور ہماری وہ جو جس کو کہتے ہیں ملی لگاؤ زیادہ ہے فلسطین سے باقی مسلم ممالک آپ کو جو زمانے کی رتھ ہے تاریخ کا عمل ہے کس طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے جنگیں کی آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں یہ کسی اس کی علامت ہے یہ در حقیقت اسی چیز کا اطراف ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی یعنی وہ معاملہ جو 1948 میں کچھ تدبر کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا آج بھی فلسطین کے لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کو آمادہ کرنا چاہیے مسلمانوں کے دانشمر مسلمانوں کے علماء مسلمانوں کے سیاسی رہنماء ان کے حکمران سب کے سب انہیں اس پر آمادہ کریں کہ اس وقت ان کی ضرورت بھی امن ہے ہماری ضرورت بھی امن ہے ہر حال میں امن اور اس میں جو بین الاقوامی برادری کے فیصلے ہیں یہ دیکھئے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ وہ فیصلے صحیح ہیں یا وہ فیصلے ببنی بر انصاف ہیں یا وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہیں اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا جو فاتحین مفتوحین کے لیے آخری درجے کی رہائتیں دے سکتے تھے وہ انہوں نے دے دی ہیں تو اس کے بعد آپ اسے مانیں گے یہ مجھے بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ نے شکست تسلیم کر لی معاہدہ ورسائی میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہو گیا اس کے بعد اپنے علاقے چھوڑے یا نہیں چھوڑے یہ ایک علاقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ عراق یہ شام یہ سب کے سب کس کے پاس تھے چھوڑ دیئے عراقی وہ ترکی تک محدود ہو گئے خلافت کا بھی انہیدام ہو گیا چاک گھردی ترک نادا نے خلافت کی کبہ یہ سب ہوا نا کیوں ہوا اس لیے کہ شکست ہو گئی تھی یہ شکست کے لازمی نتائج تھے یہ نکل آئے تو شکست کے ان لازمی نتائج ہی کی طرف میں توجہ دلارہا ہوں کہ آپ کو اس کو مان لینا چاہیے تھا اور مان کر اپنے لیے امن حاصل کرنا اور اپنی تعمیر پر توجہ دینا یہی کشمیر میں لوگوں کرنا چاہیے یہی کردستان میں کرنا چاہیے یہی یہاں کرنا چاہیے یہی افغانستان میں کرنا چاہیے کسی جگہ پر بھی اس طرح کی جنگیں عالمی نظم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں اور جب قابل قبول نہیں ہیں تو اصل میں آپ مقامی طور پر کسی سے نہیں لڑ رہے ہوتے آپ اس نظم سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس پر مجھے کوئی تغریب کرنے کی ضرورت ہے بہت ہی تفصیل سے چھے نشستوں کے اندر ہم نے آپ سے جانا اور میں اعتراف کروں گا بڑی دردمندی سے آپ نے مسلمانوں کی طرف کھڑے ہو کے ان کا دکھ احساس درد محسوس کرتے ہوئے ساری تجاویز کی ماضی کی روایت سے بھی روشناس کر آیا مذہبی مقدمات تاریخی سیاسی پس منظر یہ جو بندوبست ہوا ہے اس وقت دنیا میں اور جو منظر نام ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں وقت ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی نئے اعتراض موضوع سوال جواب کے ساتھ آپ کے وقت کے بہت شکریہ بہت شکریہ